آج کے اس نفتہ نفسی دور میں جب ایک شخص اوٹھے شخص سے نوالہ چھینے کی کوشش کرتا ہے ایسے دور میں آج کی کچھ بیٹھ ہاتے ہیں جو انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اسی کی نسال ہم آپ کو آج بکھاتے ہیں یہاں گجہ والا میں ہیری روڈ پر مخیر حضرات ہیں رضوان فواجہ جن کی جانب سے روٹی بینک قائم کیا گیا ہے جہاں سے غریب اور جو مجدور لوگ ہیں ان کو فری کھانا دیا جاتا ہے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کچھ خواتین اور بچے میں مجدور تھے جو کہ پارسل کر کے کھانا گھر لے کر جا رہے تھے اور اس وقت بھی آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں یہ مجدور اور غریب طبقہ ہے سارا جو یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں بڑے اچھی پوائیٹی کا یہاں پر کھانا دیا جاتا ہے اور دوان فواجہ صاحب مجدور جو کہ چیرمن ہے اس روٹی بینک کے اور یار مدددار یہ جو کہ اس وقت اسر کا رہے ہیں سب کو کھانا آپ دیکھنی سکتے ہیں اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے مشرم سارٹ کیا اور اس کا فچہ مکسر کیا تھا اسلام علیہ کو فائصہ رہاں یہاں پر حبیق ہے بڑا اچھا آپ نے مشرم سارٹ کیا 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 آپ کو کچھا سارٹ کیا گب یہ سارٹ کیا کیا ہاں اور کیا کیا ہاں کیا ہوا کیا یہ دولخ سسطرہ سے ہم نے مشرم سارٹ کیا اس کو اور ہمارے ہمارا بات کوئی انسان بھگانا سو تو اس مشل کے اوپر ہم نے یہ کرو کیا اور ایک ہمارے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسم سے بہترین کام کھانا 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 اسلام کرنا اور کھانا 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 وہ ایک بڑا صرف اندھار دینے بھی ہے اور کو ہم نے بہت سکتار دل کے دلتے شروع کیا دولہ سترہ سے یہ الحمدلہ چکرہ ہے اور اس کو اس مہینے نومبر ڈالر انیس ہے اب ایک ڈوٹی بیک ایپ ہم نے اپنیشن پر ہم نے آئی ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں بیٹی جو پر پاکستان کی پہلی موبائل ایپ ہے اور جسے کہ جب کے پاس کھانا کچھ بچ جاتا ہے یہ گو کی صورت میں بلکل صاف کھانا وہ ہمیں ٹین سیکنڈ ہمیں اپنے مبائل سے دلیت کرنے کی ہے کہ ابھی بجنا مبالا کی نیوپی اس کے بعد ہم آئی ایجا گا کھانا کی سکتا ہے ہم ہم دو وزا وزا وزیز میں عمارا ایک پروجیک ہے 1230 تک ہمیں تو 10 روٹی کھانکیں برانچز بنا چاہتے ہیں مجھے نومبر باشا اللہ تو سر یہ بتائیے جا کہ ڈیشز کیا ہوتé ہیں ہفتہ وار کس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے کیا کیا بنانا جاتا ہے ایک ہفتے پر ایک دفا چاوال ہوتے ہیں اور دو دفا گوشت ہوتا ہے ہم کو دار اور چلے یہ مینیو ہے اور اس کو ہم سپائی کا بڑا کرتے ہیں ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو سرب کرتے ہیں اس میں اپس گوپل پریٹ میں استعمال کرتے ہیں پرنٹرڈ پانی استعمال کرتے ہیں اور ایک بات میں کرنا کیا کہ یہ کوئی عام کو جو ایک ایک کلام دختر خان طائب وہ نہیں ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے ہماری دن ماں بہنوں اور پچوں کے لیے جو کروں میں کی طریقی موکی ہوتی ہیں جن کے قومی دنیا کسی وجہ سے ان کے پاس کھانے کے لیے کوشی نہیں ہوتا تو یہ اسپیشلی ان کے لیے وہ آئیں اور عزت سے یہاں سے وہ ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں عزت سے یہاں پر آنا پیٹ پرواکی کرتے ہیں اب بالکل جی رزوان خواجہ صاحب کی آپ بات سن رہے تھے یہ روٹی بینک کے مالک ہیں اور یار مددگار ان کا پروجیکٹ ہے یار مددگار جو پروجیکٹ اس کے تحت کے رزانہ کی بنیاد پر پانچ سو جو غریب اور نادار افراد ہیں ان کو کھانا دیتے ہیں جو یتین بچے ہیں بیوہ خاتون ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں بڑے عزت سے ان کو کھانا پی کر کے دیے جاتا ہے وہ اپنے گرومر لے کے جاتے ہیں اور لوگ یہاں پر بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور رزوان خواجہ صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کھانے کی ایپ بھی بنانے جا رہے ہیں روٹی بینک کی اس کا نام ہوگا جو لوگ شادی بیعہ کی تقریب میں جن کا کھانا ویس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہ اپنا کھانا ان کو اطلاع کریں گے اور یہ کھانا جو ہے وہ روٹی بینک میں لاکر اور جو مستحق افراد ہیں ان تک پہنچائیں گے تو یہ انہوں نے ہم سے بات شیئر کی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ہے وہ ڈیشیز چینج کی جاتی ہیں ہفتے میں گوش دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈال چنہ اور ڈیگر سبزیاں یہاں پر بڑی سفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور جو لوگ یہاں کو بڑے عزت سے یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں نمبر او پیپلز ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں میری دوسری سائیڈ پر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر بھی کچھ ہے روان فاجہ ان کے چیرمین ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا ویجن ہے کہ گجران والا کو ہنگر فری شہر بنانا ہے